تو ہوگی اپنی اپنی سپیڈ تھی جب مولا نے یہاں مرحب کو پچھار دیا پچھارنے کے بعد یہ ہوا اچانک پوری فوج نے حملہ کیا تنہا علی کوئی مسلمان نہیں آیا تھا رسول نے پہلے ہی کہہ دیا تھا نا علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا دیکھئے خیلِ خیبر کی پوری یعنی جنگ مجھے نہیں پڑنا ہے چند جھلکیاں دکھانی اور ختم کرنا ہے ورنہ مرحب کے ساتھ جو جنگ ہوئی وہی بہت بڑی تھی ادھر علی نے تنہا علی نے اتنی بڑی فوج کے ساتھ جنگ شروع کی اتنے میں اس کے کمینڈر نے کہا کہ دیکھو علی ایک ہاتھ سے تلوار چلا رہے دوسرے ہاتھ میں سپر ہے جس سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اگر علی کا سپر گل گیا تو علی پہ قابو کیا جا سکتا ہے ایک ملون پیچھے سے گیا اس نے جا کے مولا کے ہاتھ کے سپر پہ حملہ کیا سپر گرا اب علی کے ہاتھ میں بچاؤ کا کچھ نہیں تھا صرف تلوار روک کے تلوار سپر اٹھائے والی نہیں اب تاریخ بتاتی ہے مولا نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا سامنے در خیبر نظر آیا ادھر سپر گرا ادھر سے پانچ ہزار تیر چلے دیکھیں یہ ایسا سچویشن تھا کہ اب کوئی چارہ نہیں تھا مولا کے لئے کہا جاتا ہے ایک پلک جھپکتے میں علی آگے بڑھے اپنے دونوں انگلیوں کو خیبر کے دروازے میں گاڑ کے اکھار لیا اب اس سے سپر بنایا سپر بنانے کے لئے علی نے دروازہ اکھارا تھا اب میں نے کہہ دیا اکھارا تو آپ نے بڑے آسانی سے سن لیا جس کو چالیس آدمی کھولتے تھے یعنی زنجیروں میں بنا ہوا تھا وہ زنجیریں جو ہاتھیوں کو باندھی جاتی ہیں ایک جھٹکے نے علی کے زنجیروں کو توڑا دروازے کو لیا علی نے اب اس کے بعد جب یہ منظر دیکھا تو سب بھاگے اتنے میں مسلمان آئے اب خندق پار کروانا تھا تو مولا نے اس طرح سے دروازے کو ہاتھ میں رکھا گویا حیدر کے ہاتھوں پہ خیبر کا در اس پر مسلمان اس طرح پار ہو رہے ہیں ادھر تو سب پار ہو گئے ڈاکٹر گیبن ایک عیسائی موررخ علی کا چاہنے والا مولا کا بڑا عاشق تھا اس نے ایک عجیب بات کہی کیونکہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں ایک جملہ لکھا وہ کہا کہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا تو علی نے اس کے بعد بعد میں ایسے پھیک دیا جیسے کوئی پرندے کے پر کو پھیک دیتا ہے پرندے کے پر کو پھیک دیتا ہے دیکھئے دروازہ تھا چھے سو من کا معاملی نہیں تھا اور یہ کہتے ہیں پرندے کے پر کو پھیک دیتا ہے یہاں تو یہ رک گئے لیکن ڈاکٹر گیبن نے اسی بات لکھ دی میرا دل باغ باغ ہو گیا جب میں نے پڑا وہ لکھتا ہے کہ خیبر کے در کو پھیکنے کی تاریخ تو ملتی ہے لیکن دروازہ گرا کہا وہ آج تک کہیں نہیں ملا اب سنیے ڈاکٹر گیبن کیا پیش کرتا ہے اپنی تھیری وہ کہتا ہے انسان جو کچھ آسمان پہ پھیکتا ہے ایک حد تک جاتا ہے جہاں تک اس کی طاقت ہوتی ہے جہاں تک طاقت ہوتی ہے درد یہ کوئی بھی چیز جاتی ہے اس کے بعد جہاں طاقت ہتم ہو گئی وہاں سے وہ واپس آتی ہے ڈاکٹر گیبن کہتا ہے کہ زمین کی بھی ایک کشش ہے جو کھینستی ہے لیکن اس کی بھی ایک حد ہے اس حد سے اوپر چلا گیا تو زمین کی طاقت ختم علی نے دروازے کو ایسے پھیکا کہ آج تک وہ جا رہا ہے اب ادھر کیا ہوا غیبر جیت گئے قلعہ کموس پہ جب مولا نے جھنڈے کو گاڑ دیا لم کو تو وہاں پہ دو افراد بیٹھے تھے ایک راہب دوسرا نجومی راہب نے جیسے دیکھا فوراں نجومی کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے جو میں نے دیکھا ہے یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں مرحب جیسے کو پچھاڑ دیا خلے قیبر کو اکھاڑ دیا دروازے کو اکھاڑ دیا مسلمان کے لشکر کو پار کر دیا یہی نہیں آخری کام تو یہ کیا کہ پتھر میں علم کو گاڑ دیا یہ ولی خدا ہے یہ کون کہہ رہا ہے مسلمان نہیں چند فضیلتوں کو دیکھ کے ولی کہا نجومی نے کہا خاموش جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھتا کہ کیا دیکھ رہا ہے تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں طاقت ہاتھ میں ہے لیکن جو پتھر میں علم گڑا ہے اس کے لیے میرا علم کچھ اور کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ جو میں دیکھ رہا تھا تو نہیں دیکھ رہا تھا کیا دیکھا تو نے کہا کہ آسمان میں ایک ستارہ ہے جو ایک پٹیکلر برج سے چند سیکنڈ کے لیے نکل جاتا ہے اس میں جتنی سخت چیزیں ہیں وہ نرم ہو جاتی ہیں اتفاق سے جب وہ ستارہ گزر رہا تھا علی نے اسی وقت علم کو گاڑ دیا پتھر نرم تھا علم اتر گیا یہاں بات ہے اتفاق سے اتفاق سے اب یہ باتیں ہوا نے مولا تک پہنچائی مولا نے کہا کہ راہیب تو میرے علم کو دیکھ نجوبی تو ستارے کو دیکھ علی نے علم کو نکالا پھر گاڑا نکالا پھر گاڑا نکالا پھر گاڑا پانچ مرتبہ اب راہیب تو خاموش تھا نجومی کھڑا ہو گیا یا علی آپ والی خدا ہو کہ کیوں کہ جو ستارہ گزرتا ہے نا وہ بار بار نہیں گزرتا ایک مرتبہ گزر جائے تو پچاس ہزار سال کے بعد پھر گزرتا ہے جب آپ علم نکالتے تھے ستارہ پیچھے ہٹتا تھا گارتے تھے تو آگے بڑتا تھا یا کیا آپ نے اللہ اللہ صلی اللہ محمد محمد تو بہرحال انجانے میں بہرحال یہ ٹاپک آ گیا یہ در خیبر کی وجہ سے لیکن اصل چیز جو میں اب آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ بہت انفومیٹیو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ میں خیبر تک مسلمان غریب تھے خیبر سے اتنی دولت ملی کہ بچے جو روٹی کو ترستے تھے وہ سونے کی ایٹوں سے کھیلے ہیں اتنی دولت مل گئی تھی سمجھے آپ تو کس کے صدقے میں دولت ملی چلو اچھا دولت بھی مل گئی ملنے کے بعد جتنے تھے باہر سب اندر جا کے لوٹ رہے تھے علی باہر کھڑے ہوئے تھے لوگوں نے پوچھا یا علی سب تو اندر جا رہے ہیں آپ کیوں نہیں جاتے ہیں کہ اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ شاید خیلے کے اندر ہماری دشمنوں کی عورتیں بھی ہوں گی ان کے احترام کے خاطر ایک پادری نے یہ بات سنی کہتا ہے کہ ہم پہ اتنا بڑا احسان ہماری عورتوں کا احترام سب کے حصے میں بہت دولت ملی مولا کو بھی آئی جیسے باہر نکلے فقیر تھے خیبر کے یہودیوں کے فقیر تھے انہوں نے سن رکھا تھا کریم کا بیٹا ہے خالی ہاتھ کسی کو جانے نہیں دیتا چلے آئے مولا نے وہ پیسہ سب میں تقسیم کر دیا جب یہ پادری نے یہ بھی دیکھا واپس آیا اپنے تمام لوگوں کو بلایا ٹھیک ہے خیبر ہم ہار چکے کوئی بات نہیں لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اس شخص نے بہت بڑا حسان کیا ایک تو ہمارے غریبوں میں سب کچھ بار دیا سب پیسہ لے جا رہا ہے یہ تنہا جا رہا ہے لہذا اس کو ہم دیں گے پیسہ تو کانٹریبیوٹ کر کے کئی اونٹوں پر کئی اونٹوں پر سونا چاندی جواہرات بھر کے لاکے یہاں تک کہ اس میں ریشن پانی سب کچھ لاکے مولا یہ آپ کے لئے کہے کیوں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے نہیں ہم نے دیکھا آپ نے اپنا حصہ ہمارے غریبوں میں بھاڑ دیا لہذا ہم اپنے خوشی سے دیتے ہیں لے جائیے کہا کمبر لے لو کمبر بہت خوش لے کے چلے کمبر دیکھا کہ سامنے ایک بستی آئی وہاں پہ بھی کچھ فقیر کھڑے تھے کمبر نے مو بنا لیا اب یہ کہاں سے آگئے ہیں اب میرا مولا یہ بھی دے دے گا کمبر پہلے خوش تھے بہت دولت آگئی میرا مولا یہ بھی دے دے گا اب میں کیا کروں کمبر پریشان ہے کسی طریقے سے بچا لوں لیکن آنے والے نے روٹی کا سوال کیا پہچانو اہلِ بہت کو پہچاننا ہے ہمیں روٹی کا سوال کیا کمبر نے ٹالنے کے لیے کہا روٹی اوٹ پہ ہے اوٹ سمیت دے دو پھر بھی بچا لینا چاہا اوٹ کتار میں ہے کتار سمیت دے دو اب پھر سوچا کمبر نے کیا کروں کہ ساری کتار ایک رسی میں ہے رسی سمیت دے دے کمبر اب جلدی سے رسی چھوڑ کے کمبر ہڑ دے کیا ہوا کمبر کہ اگر میں کہتا میرے مولا کہ رسی میرے ہاتھ پہ آپ کہتے تم سمیت چلے جاؤ یہ ہے کردار اس کے بعد جب آئے آنے کے کچھ عرصے کے بعد پتا چلا جتنے قیبر میں یہودی تھے سب باہر چلے گئے سب کو نکال دیا گیا نکالنے کے بعد اتنی بڑی پروپٹی میں نے کہا تھا نا کہ قیبر والا نے بہت بڑی پروپٹی لی تھی تو جا کے جنگل میں آدھی پروپٹی میں رہنے لگے یہ خبر رسول اللہ تک آئی رسول اللہ نے علی کو بلایا کہ سنائے کہ قیبر کی بہت بڑی پروپٹی ابھی بھی یہودیوں کے قبضے میں ہے جاؤ جنگ کر کے وہ بھی لے کے آؤ مولا ہے کہنات کچھ فوج کو لے کے چلے دور سے علی کو آتا ہوا دیکھا دیکھ چکے تھے طاقت کیا ہے کہ ان سے کون لڑے گا صفے جھنڈے کو ہلایا کہ ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے تو کہا کہ پھر کیا کہنا چاہتے ہو کہ فیصلہ ہو جائے کہ کیسا فیصلہ کہ اب بھی یہ اتنی بڑی پروپٹی ہے آپ کیا کیجئے گا اتنی بڑی پروپٹی لے کے ہم کہا جائیں گے اب ہمیں سر چھپارنے کے لیے چھت کی ضرورت ہے ہم ٹینڈ بنا کے رہتے ہیں اتنی بڑی پروپٹی آپ کیا کیجئے گا اس میں ایسا ہے ہمیں رہنے کے لیے کچھ حصہ دے دیجئے باقی کا آپ رکھ لیجئے اور اس کے بعد ایک جملہ کا آپ کے بابا بھی کریم تھے آپ کے دادا بھی کریم تھے آپ بھی کریم ہو مولانے کا ٹھیک ہے تم کو رہنے کے لیے زمین چاہیے نا تھوڑی زمین تم لے لو باقی کا سب کاغذات لکھ کے دے دو بغیر جنگ کیے کہ یہ آئی تھی اور اتنی بڑی پروپٹی تھی باغ فدق یہ کوئی آپ کا عام کا بغیچہ نہیں تھا باغ فدق مانگنے کے لیے سیدہ چلی گئی سیدہ گئی مانگنے کے لیے نہیں جو مانگے وہ سیدہ نہیں سیدہ گئی تھی نقاب اٹھانے چہروں کو دکھانے ادھر آئے رسول اللہ کے پاس مولا کائنات یا رسول اللہ جنگ میں جو چیز ملتا ہے غنیمت اس میں سے جو آپ کا حصہ ہوتا ہے باقی کا لوگوں کو بھی جاتا ہے لیکن یہ بغیر جنگ کیا آیا اسے کہتے فدہ اسی سے بنا ہے فدق اس میں مسلمانوں کی تلوار نہیں چلی یہ سب کچھ اللہ نے فری میں دیا ہے لہذا یہ آپ کا حق ہے یہ لیجئے رسول اللہ نے ایک جملہ کہا یا علی تیرے فیصلے سے میں بھی خوش میرا خدا بھی خوش اب میرا فیصلہ صلو اللہ علی یہ سارا کا سارا باغ میں نے میری بیٹی کو دیا میں نے اپنی بیٹی کو دیا اور اتنا بڑا بغیچہ اتنا اتنی آمدنی تھی کہ چار سال تک ٹرسٹ چلا جناب سیدہ نے کئی لوگوں کو اپوائنٹ کیا تھا جب وہاں سے پیسہ آتا تھا یعنی خجور کے بہت باغ تھے جب وہ پیسہ آتا تھا تو ٹرسٹ میں آتا تھا اس ٹرسٹ سے غریب بچیوں کی شادیاں ہوتی تھی بچوں کو ایڈوکیشن کے لیے باقیدہ پیسے دیا جاتے تھے یتیم بچوں کے لیے پیسے تھے بیوہ عورتوں کے لیے اسی سے پیسہ ہر مہنے کا ریشن کہاتا تھا چار سال تک غریب مسلمان پلے ہیں باغ فدق پر اور سیدہ کا جملہ سنیے ہماری جانے فدق ہو جائیں سیدہ کہتی یا علی اس پہ سو آدمی اور فیملی پل رہی ہیں لیکن اللہ گوا ہے کہ اس سے میں نے ایک خجور بھی نہ کھایا یہ ہے سیدہ جیسے مسلمان قابض ہوئے ہیں خلافت پر تو سب سے پہلا حملہ ادھر کیا گیا پیسہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے یہ باغ فدق اگر ہمیں مل گیا تو پیسہ مل جائے گا دیکھئے مسجد کی جب تک آمدنی نہیں ہوتی ہے کوئی ٹرسٹی بننے تیار نہیں رہتا ہے جہاں دو چار شاب بن گئے ہم ٹرسٹی بنیں گے ہم بنیں گے بھئیہ کل تک چراغ لگانے والا کوئی نہیں تھا تو اب سب ٹرسٹی بننے کے لئے تیار اب یہ جو ٹرسٹیز تھے جنہیں سیدہ نے اپوائنٹ کیا تھا سب کو نکال دیا اب وہ سیدھے سیدہ کے پاس آئے شہزادی ہمیں نوکریوں سے نکال دیا گیا شہزادی نے سر پہ چادر ڈالی کہا یا علی میں حق مانگنے کے لئے جا رہی ہوں دیکھئے عجیب موڑ پہ آپ کو لانا چاہتا ہوں عجیب موڑ پہ میں حق لینے کے لئے جا رہی ہوں مانگنے کے لئے مولا نے کہا سیدہ تم جانتی ہو یہ دیں گے نہیں کہا یا علی میں جانتی ہو یہ نہیں دیں گے یہ نہیں دیں گے اس کے باوجود میں کسی اور مقصد سے جا رہی ہوں مقصد کیا تھا وہ سن لیجئے میں آپ کے رمضان میں مثلا اور میں آتا نماز پڑھانے کے لئے ایک مولوی کی حسیت سے اور خدا نہ خستا میں یہ کہہ دیتا کہ کانو در کے جتنے لوگ ہیں سب جھوٹے ہیں تو میری عدالت ختم دیکھیں شرعی مسئلہ ہے مل صاحب آپ وہاں بیٹھیں آجائی آجائی ایک سلوات پڑھے برمحمد والے شرعی مسئلہ کیا ہے اگر میں مومن کو بغیر کسی دلیل کے جھٹلا ہوں میری عدالت ختم میں نماز تو پڑھ سکتا ہوں نماز پڑھا نہیں سکتا اللہ سلامت رکھے نماز پڑھ سکتا ہوں پڑھا نہیں سکتا لیکن اگر خدا نہ خستا میں یہ کہہ دوں میں قرآن کو نہیں مانتا تو نماز پڑھنا تو دور پڑھانا تو دور اسلام بھی نہیں بچے گا شہزادی نے یہی تو کیا اس وقت ابو ذر تھے جن کے لئے رسول اللہ نے کہا تھا کہ میں نے ابو ذر جیسا سچا کسی کو نہیں دیکھا ہم اہلِ بیت سے ہٹ کے چشمِ فلق نے ابو ذر جیسا سچا نہیں دیکھا اگر جنابِ سیدہ ابو ذر کو لاتی گواہی کے لئے اور یہ خلیفہ منع کر دیتے کہ ہم ان کی گواہی نہیں مانتے تو صرف عدالت جاتی اسلام نہیں جاتا لائی سیدہ حسنین کو بولتے ہوئے قرآن جب اس کو انکار کر دیا بھئیہ بحث کیوں کرتے ہو پہلے اپنا اسلام تو ثابت کرو بعد میں خلافت سلوات پڑے بر محمد و آلِ محمد عظمتِ جنابِ سیدہ کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے انشاءاللہ کل اگر وقت ملے گا تو جنابِ سیدہ کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے آج جو کہ میں نے وعدہ کیا تھا مولا سجاد کوئی معمولی حسنی کا نام نہیں ہے امام کو جن کے بازووں پہ بھروسہ تھا وہ ایک تھے مولا باس ایک تھے مولا علی اکبر اور ایک تھے مولا سجاد بہت بڑے جری تھے مولا سجاد بہترین تلوار چلانے والوں میں سے تھے اور اتنے باروب تھے کہ مولا باس کے بعد اگر دنیا کسی سے گھبراتی تھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کے لیے تو وہ سجاد کی ذات تھی مولا سجاد کی ذات تھی اور بڑا انتظار تھا مولا سجاد کو کب گربلا پہنچوں گا کب میں تلوار نکالوں گا لیکن پانچ تاریخ کو امام نے سجاد کو بھلایا پانچ محرم کو اور ایک جملہ کہا سید سجاد تمہیں جنگ نہیں کرنا ہے بابا کس لیے کہ تمہیں اس سے بڑا امتحان دینا ہے کونسا امتحان کہ زینب کی چادر چھین جائے گی سید سجاد نے اتنا سنا بے ہوش ہو گئے جو بے ہوش ہوئے تو پھر ہوش میں نہیں آئے اور کب ہوش میں آئے جب خیمیں جل رہے تھے اور اللہ اکبر اس جری کا صبر کرنا اتنا صبر اتنا صبر سید سجاد کو ایک دم کمزور بنا کے پیش کیا جاتا ہے سید سجاد خدا کی قسم کمزور نہیں تھے ہاں یہ اور بات ہے کہ قید کی حالت میں اتنا کم کھانا دیا گیا کہ جسم سوگ گیا تھا لیکن امام حسین نے وعدہ لے لیا سجاد جب تک رہا نہیں ہو جاؤ گے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ بھی نہیں رکھنا بیٹا کوڑے سہنے پڑیں گے تازیانے مارے جائیں گے آپ جانتے ہیں تازیانہ کسے کہتے ہیں لوہے کی ایک باریک سریعہ ہوتی تھی جس پر اونٹ کی چمڑی لپیٹی جاتی تھی اس تازیانے سے اگر گھوڑے کو مارا جاتا مضبوط سے مضبوط گھوڑا زمین پہ گل جاتا اب سوچئے سید سجاد نے کتنے تازیانے کھا کربلا سے شام شام سے کوفا مسلسل تازیانے کھاتے رہے کتنی طاقت تھی جو برداشت کرتے جا رہے تھے یہاں تک کہ سید سجاد کو رہا کیا گیا جب رہا ہو گئے اور جا رہے تھے سید سجاد تو ایک مرتبہ یزید کے مشیروں نے مشورہ کیا یزید تُو نے کیا کر دیا تُو نے سجاد کو نہیں چھوڑا پوری امامت کے سلسلے کو چھوڑ دیا واپس قید کر لے اور قتل کر دے سید سجاد کو یزید نے چار سو سپاہیوں کو بھیجا جاؤ پھر سے سجاد کو قید کر کے لے آو ابھی یہ کافلہ باہر ہی نکلا تھا شام سے باہر نکلا تھا کہ چار سو سپاہی دوڑے ہوئے آگئے سید سجاد نے کہا کیا بات ہے کہا کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں سید سجاد نے ایک مرتبہ غور سے دیکھا کس کی مجال وقت کے عباس سید سجاد کو گرفتار کر سکے وہ میرا امتحان تھا بابا نے منع کیا تھا اس لئے میں خاموش تھا کس کی حمد میری مرضی کے خلاف میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیا ڈال سکے تو سپاہیوں نے ہس کے کہا اب تک ہمارے چابک کھاتے رہے تازیانے کھاتے رہے اب اتنا کر کے آپ بات کر رہے ہوں نکالے کیا تازیانہ با اتنا سننا تھا شہزادی زینب نے کہا سجاد ذرا بتاتو سہی کہ تُو کتنا بہدر ہے بس تاریخ اتنا بتاتی ہے سید سجاد نے ایک مرتبہ نگاہیں گھمانا شروع کیا جدر جدر سے آگ کا اشارہ ہوتا رہا سپاہی گر کے تڑپنے لگے تڑپنے لگے کہا دیکھا ابھی میں نے صرف آگ کے چابک سے مارا ہے اگر سجاد تلوان نکال لے تو خدا کی قسم تم سب کو میرا چچا باس یاد آ جائے گا یہ سننے کے بعد ایک آدمی دوڑنے لگا تو امام نے کہا جا جا کے یزید سے کہہ دے سجاد کمزور نہیں ہے یہ کہہ کے بشیر سے کہا کافلے کو آگے بڑھاؤ کافلہ مدینہ آ گیا یزید نے جب سنا تو بل بلا کے رہ گیا تین سال کے بعد جو مدینہ کی تاراجی ہوئی ہے نا یزید نے فوج کو بھیجا تھا کوئی گھر ایسا نہیں بچا جس میں خون کی ندیہ نہ بہائی گئی ہو کہا کہ جتنے بنی حاشم ہے سب کو قتل کر دیا جائے یزیدی فوج کے آنے سے سات دن پہلے سید سجاد نے اپنی تمام عورتوں کو یمبو میں شفٹ کر دیا وہاں پہ ایک سیف جگہ جہاں سید سجاد کا باغ تھا مکان تھا سب کو وہاں رکھ دیا اس کے بعد تنہا سید سجاد اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اتنے میں چہنے والے جو تھے واپس آئے کہ سرکار ہر جگہ خون کی ندیہ بہہ رہی ہے ہم آپ کے پاس پناہ مانگنے آئے کہ جو ہمارے گھر میں آ جائے اس کی پناہ کی ذمہ داری میں لیتا ہوں سب آگئے اتنے میں دشمن بھی جو تھے وہ بھی آگئے سرکار ہمیں بھی بچا لیے کہا چلے آؤ اب سب آگئے یہاں یزید کے فوج کو پتا چلا کہ سید سجاد کے گھر پہ بنی حاشم چھپے ہوئے ہیں سجاد کو کہ پانچ ہزار کی فوج آئی ہے تاریخ میں لکھا ہے سید سجاد کھڑے ہوئے نانا کا جو امامہ تھا رسول کا امامہ پہنا علی کی تلوار ہاتھ میں لی بابا حسین کا لباس پہنا اس کے بعد آگے بڑے گھر سے باہر نکل کے تلوار ہاتھ میں لے کے کہتے ہیں تم بھول گئے کہ مجھے تلوار سکانے والا کون تھا تم یہ مت سوچو کہ سید سجاد یہاں مجبور ہے کس کی حمت کے آگے بڑے اب یہ کہہ کے تلوار لے کے آگے بڑے تو یزید کا پورا لشکر بھاگنے لگا کسی نے پوچھا کیا بات ہے تم بھاگ کیوں رہے تھے کہ تم نے نہیں دیکھا جو ہم نے دیکھا سید سجاد نے جب تلوار نکالی تو ملائکہ آسمان سے آنے لگے جن کے ہاتھوں میں سرخ گلز تھے جس میں سے شولے نکل رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے خبردار جو سجاد کے مقابلے میں آئے گا وہ زندہ نہیں رہے گا لہٰذا ہم بھاگ کھڑے ہوئے ذرا سوچئے اتنی طاقت رکھنے کے باوجود یزید کے دربار میں صبر کرنا کیا بھی مسائب پڑھنے کی ضرورت ہے آپ کے آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے خدا کسی کے غم میں نہ رولائے سوائے غم حسین کے عزیزوں قوت و طاقت ہونے کے باوجود کنٹرول کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں سوائے سجاد کے اور زیادہ سوچیں کنٹرول بھی کہاں کنٹرول بھی کہاں کر رہے ہیں سید سجاد کہاں کر رہے ہیں یزید کا دربار یزید کا دربار شرابیوں کا دربار ایسے میں ایک ایک شخص ممبر پہ جاتا ہے مولا کے خلاف بولتا ہے سید سجاد خاموشی سے سن رہے ہیں سلام ہو اے بہدر تجھ پہ اب اس کے بعد جب سب بول چکے زینب نے کہا سجاد تو بھی کچھ بول میرے لال سید سجاد کا وہ خدبہ ہماری جانے نسار سید سجاد نے کہا یزید اگر تیری اجازت ہو تو اس لکڑی کے تختے پہ میں بھی آکے کچھ بولوں یزید نے کہا یہ ممبر رسول ہے آپ لکڑی کا تختہ کہتے ہو کہ جس ممبر سے میرے دادا کے خلاف بات کی جائے وہ ممبر ممبر نہیں ہوتا اب میں آ رہا ہوں لوگوں نے کہا اچھا اجازت دو ایک مرتبہ سید سجاد ممبر پہ تشریف لائے عجیب و غریب خدبہ دیا کیا کہتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں میں اس کا بیٹا ہوں جو کعبہ کا مالک ہے میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں میں منہ و عرفات کا بیٹا ہوں میں اس کا بیٹا ہوں جس کی تعریف میں قرآن اترا ہے میں اس کا بیٹا ہوں جو اسلام لے کے آیا ہے پھر اس کے بعد جب مسائب پہ آنے لگے سید سجاد ایک جملہ کہا میں اس کا بیٹا ہوں جو تین دن کا بھوکا پیاسا شئید میں اس کا بیٹا ہوں جسے رولا رولا کے مارا گیا میں اس کا بیٹا ہوں جس نے اپنے جوان کے سینے سے برچی کے پھل کو نکالا میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ننے سے ازگر کے گلے سے تیر کو نکالا سید سجاد خطبہ دے رہے ہیں اور لوگ تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں عزیزو یہی پہ ختم نہیں ہوا سید سجاد ایک مسائب کو یاد کر کے بہت روتے تھے ایک مرتبہ ایک چاہنے والا سید سجاد کے پاس آکے پوچھتا ہے مولا آپ کو سب سے زیادہ صدمہ کہا ہوا کہا شام اش شام اش شام تین مرتبہ شام کہا مجھے وہ مسائب نہیں پڑھنے ہیں جس کی طرف اشارہ کیا لیکن ایک جملہ سید سجاد کہتے ہیں کہ میری پھوپی امہ پہ جو ظلم ہوا وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا انشاءاللہ سب پرسا دیں گے دیکھئے مسائب کے لیے واقعات کی ضرورت نہیں ہے احساس کی ضرورت ہے سید سجاد کہتے ہیں میری پھوپی امہ پہ اتنا ظلم کیا گیا اتنا ظلم کیا گیا کہ میری پھوپی امہ کو سونے نہیں دیا گیا عزیزو کل میں مجلس پڑھ رہا تھا صرف ایک رات کا جاگہ ہوا تھا میں بڑا تھکا ہوا تھا بڑا تھکا ہوا تھا ٹارچر کیا جاتا ہے پولیس میں جب کوئی زبان نہیں کھولتا تو پولیس اس کو سونے نہیں دیتی دو تین دن جب نہیں سوتا آدمی بڑے سے بڑا بہدر بھی مو کھول دیتا جناب زینب جس وقت رسول کے مزار پہ پہنچی ہے تو ایک جملہ کہتی ہے نا نا مجھے سونے رہی دیا ہے مجھے سونے نہیں دیا گیا ایک ملعون کو رکھا گیا تھا شمر نے کہا تھا تیری نگاہ صرف زینب پہ ہونی چاہیے اس لیے اگر زینب سو گئی تو زینب ترو تازہ ہو جائیں گی اگر ترو تازہ ہو گئی تو زینب کا خطبہ انقلاب برپا کر دے گا زینب کو خطبے سے روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ زینب کو سونے نہ دینا جب بھی زینب سونا چاہتی تھی تو ایک مرتبہ چابکوں سے مارا جاتا پتھروں سے مارا جاتا زینب سو نہیں سکتی تھی سیدے سجاد کہتے کئی راتیں میری پھوپی اممہ کو جاگتے ہوئے ہو گئی تو میری پھوپی اممہ مجھ سے کہتی ہے سجاد میں اتنا جاگی ہوں اتنا جاگی ہوں تو سامنے ہوتا ہے میں تجھے پہچان نہیں سکتی سیدے سجاد کہتے ایک دن میری پھوپی اممہ کو نین لگ گئی تو ایک مرتبہ حارس ملون جسے معین کیا گیا تھا اس سے شمر نے کہا کہتا کہ حارس دیکھ زینب سو گئی بھئی یہ سننا تھا وہ ایک پتھر لے کے چلا زینب کی آنکھ لگ گئی تھی حارس نے پتھر مارا زینب کے ماتھے پہ لگا خون کا فوارہ نکلا ایک مرتبہ زینب نے خون کو چلوں میں لیا نجف کا رکیا بابا زینب کو سونے نہیں دیا جارا علا لانت اللہ علا قوم الظالمین انا للہ وعننا الیہ راجعون اللہم بحق محمد وعنت المحمود بحق علی وعنت العلا بحق فاطمت انت فاطر السماوات والعرض بحق الحسن وعنت المحسین بحق الحسین انت قدیم الاحسان وستجب دعائی وغز حاجاتی برحمتک یار خمر راحمین پروردگار اس قلیل عزداری کو قبولیت کا درجہ عطا فرما ان آسووں کے صدقے میں ہمارے گناہنے کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما دے پروردگار بحق زہرا وابیہ وابالوہ بنوہ پروردگار جو پریشانے حال ہیں ان کی پریشانے قدور فرما ہمارے دشمنوں کو نہیں سنابود فرما پروردگار ہمارے بچوں کو ریک اور صالح بنا جو بیمار ہیں بصدقے بیمار کربلا کے پروردگار انہیں شفاء کلی عطا فرما پروردگار جو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں جو امتحان لکھ رہے ہیں یا ریزلز کا انتظار کر رہے ہیں پروردگار انہیں کامیابی عطا فرما جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما جو برسر روزگار ہیں انہیں ترقی نایت فرما اجڑی گودوں کو آباد کر دے ہمارے علماء کی حفاظت فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما اور سب کے دلی تمناوں کو جو جو آپ کے دلوں میں دعائیں ہیں ان کو یاد کرتے ہوئے پانچ مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے یا آئے کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یا جیبال مزدر ازا دعا ہوں و یخش فسو موسیقی